موسیقا 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 آج کی ویڈیو بہت ہی انکریسٹنگ اور مزہدہر ہونے والی ہے کیونکہ جو آرٹھ سے آرٹھ اور کرافٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لئے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ایک اسٹرو سے ہم کیسے اپنا آرٹ ورک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک اسٹرو لے لیں گے اسٹرو لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا کٹ کریں گے تاکہ وہ تھوڑے سے چھوٹے سائز کی ہو جائے اور پھر اس کے اوپر دبل ٹیپ لگا دیں گے دبل ٹیپ لگانے کے بعد ہرے دبل ٹیپ ہوتا ہے وہ تو ہٹانا بھی ہوتا ہے دبل ٹیپ لگانے کے بعد اس کے تھوڑا سا سائیڈ سے سیزر کی ہیلپ سے ہم پوری سٹرو کو کٹ کر دیں گے بلکل اس طرح سے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے جب یہ کٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو یہ چھوٹی چھوٹی سی سٹرو کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی لائنز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے بلکل اس کے اوپر سیزر چلا دیں گے اس طرح سے دبل ٹیپ کے تھوڑا سائیڈ میں رہے دبل ٹیپ کے اوپر سیزر نہ آئے پوری سٹرو اس طرح سے نظر آ جائے گی پھر اب یہ جو دبل ٹیپ لگا تھا ہم نے شروع میں جو لگایا تھا اس کے اوپر کارٹن برڈ یا ائر برڈ رکھیں گے اس کو پوری سٹرو سے ریپ کر دیں گے تو بتائیے کیسا لگا آپ کو یہ آرٹ کہ ہم ایک سٹرو سے کیسے ایک چھوٹا سا فلاور بنا سکتے ہیں ہم جب یہ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم چائنا اسٹک لے لے کر یا جو بھی ہم چاہیں اس سے ہم اپنا یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم کھالی ڈھٹنے میں اس طرح سے ڈانیں گے اور اس کو شیپ دے دیں گے اور پھر یہ اس طرح سے اتنا پیارا سا فلاور واس بن گیا بتائیے کیسا لگ رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں چکتا کہ اسٹرو سے ہم نے یہ فلاور واس بنایا ہے اچھا لگا تو لائک کیجئے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے اچھا جی جو میں نے کہا تھا کہ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز بھی ہے تو وہ سرپرائز یہ ہے کسی فلاورز کمپیٹر پیپر یا فرمک شیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ کیسا لگا آپ کو میرا یہ آئیڈیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چانل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں لیکن جیسے ہی منی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراں آپ کو مل جائے تھینکیو فر واشنگ دیکھتے رہیے آرٹ پلانیٹ ایمز ایڈ